میجر ڈیمانڈ کیا ہے وہ آپ بتا دیں وہ تو کل آئی گی میجر ڈیمانڈ کل انہوں نے مریم نواز نے بی بی سی کے انٹریو میں جو بھیانہ کے انکشاف کیا ہے جو اپنے دل کی آواز ان کی تھی کہ جی پہلے اس حکومت کو ہٹاؤ پھر ہم آپ سے بات کریں گے اب یہ کس سے بات کر رہی ہیں یہ تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے چل رہے تھے اس کا ڈھول پیٹ رہے تھے اتنے عرصے سے کانگی ووٹ کی عزت اب آپ بات کریں ہماری آرمی کے ساتھ بات کرنے کے لیے کنڈیشن ڈال رہے ہیں کہ آپ پہلے منتخب حکومت کو گھر بیجیں یعنی منتخب حکومت گھر بیجنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے نا ایک تو آپ جمہوری طریقہ ہے کہ آپ اسیملی میں ووٹ آؤٹ کر دیں ان کو گھر بیج دیں اور دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ آرمی سے کہہ کے لیے آپ زبرستین کو اٹھا کے گھر بیج دیں جو کل تک آرمی سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے جو کل تک ہمارے چیف آرمی سٹاف کو وہاں لندن سے بیٹھ کی جو شخص برا بلا کہہ رہا تھا جو اسٹیٹ آف پاکستان کو برا بلا کہتا ہے جو پاکستان کے سسٹم کو پاکستان کی جوڈیشری کو پاکستان کی نیب کو پاکستان کی انسٹیوشنز کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو حکومت پاکستان کو نہیں مانتا وہ اب بات کرنے کو تیار ہے کہ اس حکومت کو اٹھا دیں تو میں آ جاؤں گا صرف ایک چیز آپ کو بتا دوں رہا جی میری بات لمبی ہو گئی ہم سوری کہ اگر صرف آج اس بات پر تیار ہو جائے نا کہ عمران خان مائنس عمران خان ہم کر لیتے ہیں تو یہ سارے تیار ہیں یہ سب صاحب دینے کے لئے تیار ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک ہی شخص ہے جو ان کے ساتھ اتصاب کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں جس نے بغیر خوف و خطر کے ان سے حساب لینا ہے لہٰذا یہ صرف ان کی لڑائی طریق انصاف سے نہیں ہے ان کی لڑائی عمران خان سے ہے یہ صرف عمران خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں عمران خان کو اٹھانے کے درپے ہیں کہ کسی طرح عمران خان ریٹ جائے باقی ہم سمال لیں گے ایک چیز کو اور یہ میں آپ کو یہاں پہ خوشخبری بھی دے دوں کہ انشاءاللہ عمران خان نہ صرف یہ ٹینئور اپنا پورا کریں گے بلکہ اگلے انتخابات میں بھی عمران خان ہی ہوگا لہٰذا ان کو اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لینا چاہیے پاکستان میں ان کو سیف اہمن نہیں ملے گی